سمسکار دوستو ڈی ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ لگاتا ڈی ٹی وی نیوز آپ کو راجستان کا سیر قرارہ ہے کاما ویدھان سبا کے گرام پنچائت گاؤڑی کے کندن نگلے میں پہنچی جہاں پر گاؤڑی پنچائت سے ٹوٹل اڈسٹ ووٹو سے ویجے ہوئے آسخہ جی کو لوگوں نے سمبان کیا سرچاندی کا مکڑ چڑھا کر پگڑی باند باند اور ساتھ میں مالائیں ڈال کر سمسکار دوستو ڈی ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ کاما ویدھان سبا کے تحت آنے والا یہ گاؤڑی پنچائت اور کندن نگلہ میں آج میں موجود اور میرے ساتھ یہاں سے نو نرواچی سرپن صاحب موجود ہیں آسخہ جی میرے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ میں یہاں پنچائت کی ینتہ جو کی جشن منا رہی ہے اور سر پہ پگڑی باند لوگوں کا سمبان یہاں کیا جا رہا ہے میں کامرامین سے چاہوں گا ان لوگوں کو جو سرپن صاحب کے ساتھ مل کر چلے تھے اور ان کو جیتنے کے بعد یا جتانے کے بعد یہاں سے سٹھ سٹھ ووٹو سے ان کو جتا ہے ویجے ہی بنائے اور لوگ ان کے ساتھ ہیں کافی یوہ بھی یہاں پر ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں سے نرواچی سرپن صاحب بھی موجود ہیں کیونکہ ان کے کیا کیا ہے زندہ میں آپ کو بتاؤں انہوں نے آپ سے پہلے بھی جب ہم نے ان سے ملاقات کی تھی انہوں نے بتایا کہ چھتر میں جتنی بھی سماسیاں چاہے سڑک کی ہو یا پھر جل کی ہو یا سکشا کی ہو یا سواس کی ساری سماسیاں میرے لیے ہیں میں سماسیاں کو لے کر وہ جنتہ کے بیچ گئے اور جنتہ نے ان کو سائیوگ دیا اور یہاں سے ویجے ہی بنا لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کس طرح سوچتے ہیں اور ساتھ میں پانچ سال کے بیتروں کتنا کس طرح کا نونا سیڈول بنایا ہے ساری باتوں کو جانے کے لئے ہم سیدھا انہی کا روک کرتے ہیں کیونکہ لوگ یہاں پر خوشیاں منا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں اور اسی جشن آج ہم ان کے ساملے ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی فیٹے بانے میں سرپن صاحب کے پاس بھی اور لوگ بھی بیٹھے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جنتا کے لیے جنتا نے آج آپ کو اتنا پیار دیا ہے اور ساتھ میں سمان آپ کا کر رہے ہیں سر پر بٹھایا ہے سبھی جنتا میں شکر گجار کرتا ہوں جس نے میرے کو پیار دیا ہے 68 بہت سے مجھے جتایا ہے میں اس کو سب کو ساتھ لے کر چلوں گا سب کا وکاس کروں گا سب کا وکاس ہوگا سمان وکاس ہوگا سمان وکاس ہوگا کس طرح دیکھتے ہیں یہاں کی سمسیاں کو جیسے جل ہے سکشہ ہے اگر بات کریں سڑکوں کی تو ان کی عرصہ بستار بدحالی کے وہ آنسو رونے تو کیا کہنا چاہیے سڑک رشتہ بہت خراب ہے پانی کی سمسیاں ہے بجلی کی سمسیاں ساری سمسیاں ہوں گی کیا واقعی میں پانچ سال کے اندر یہ ساری سمسیاں یہاں کی جو آپ کی تصویر ہے یا بدلتی ہوئی نظر آئے گی ایک مہینہ میں بدل جائے گی پانچ سال تو بہت لمبی ہے ایک مہینہ میں بدل جائے گی ان کا کہنا ہے کہ پانچ سال تو بہت بڑا ہے اور اس کے تحت ان نے پہلے بھی کہا تاکہ میں اپنی پنچائیت کو ایک آدھر پنچائیت بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ان سے آپ کو پہلے بھی ملا چکے ہیں اور اب کا بار ان کا کہنا ہے کہ اس پنچائیت میں ایک مہینے کے بعد ہی بگی یوہا بھی آپ کے ساتھ مل کر چلے ہیں یوہاں کے لیے کیا ملے گا پانچ سال کے اندر ہاں یوہاں کو بھی سارا کام ملے گا جو بھی کام آئے گا سارا ملے گا جی سارا کام ملے گا یعنی اسٹیڈیم ہوگی رہا ہے کہ وہ مانگ رکھتے ہیں وہ ملے گا سب کچھ ملے گا جی ان کا کہنا ہے کہ سب کچھ ملے گا اور جنت ہمارے ساتھ ہم سے کہنا جائیں گے جی کیا کہنا جائیں گے ملے گا جیسے پانچاتوارے ہیں کہ ہماری پانچات کا بکاس زیادہ سے زیادہ ہوگا رسطان کا بکاس کرائے گا اور جیسے پانچات کی سمیشہ ہے اور جیسے اپنی جو بھی سرکاری مدد ہے وہ سب پبنک کے لیے لائے گا اور اپنے کاموں کو چمکائے گا اور لوگ بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے آپ نے وہ بولا نہیں چاہتے اور ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ اس پانچات کیا کہنا جائیں گے آپ نے آسکا جی کو چنائیں کن امیدوں کے ساتھ اور کیا مانگ رکھتے ہیں بکاس کے لیے چنائیں سر بکاس کے لیے بکاس اچھا کرے گا رشتہ اچھے ہو جائیں وہ چھوٹے موٹے کام ہے وہ اچھے ہو ان کا کہنا ہے کہ آسکا جی کو اوپر امید جتا ہی ہے انہوں نے کب سے پہلے چاہتے ہیں جی اوپر واقعی دیا سے آسکا پورے کام کرے گا قریب ہمیں ساتھ لے کا چلے گا سمسٹا رشتہوں کی سب پہلے کام ہوگا گامڑی کو دیکھ لو نگ خندے ننگا دیکھ لو رسول کو دیکھ لو سب پہلے کام ہو اس کے بعد اور بہت سارے کام پانی کی بیوست سمسٹا ڈل میلی کی بیوست اور پڑھائی لکھائی کے بارے بچوں کے بارے میں ہمیں یہ مانگو کریں گے ہمارے بچی کہاں ہوں تو پڑھنے ہو جاتی ہے سرکار بس ہور لنگ چاہیے ہاں سرکار بچی جاتی ہے ہماری یہاں کی جو لڑکیوں کی اگر شکشہ کی بات کریں تو مہیلاؤں کی شکشہ پر سرپن صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ دھیان دے کیونکہ یہاں پر لڑکیوں کی شکشہ کی بات کریں تو کافی ڈاؤن ہے یہاں ڈاؤنے والے وقت میں وہ ان سے پانس سال کے اندر امید لگاتے ہیں کہ اس شیطر کا حکاس ہو پائے گا اس شیطر میں امن چین اور ساتھ میں آدھر پنچات انہوں نے بنانے کے لئے کیا تھا کیا واقعی میں اس پنچات میں اس کو آدھر پنچات ساتھ ساتھ یہاں پر سرپن صاحب کا یعنی کی آسکا جی کا لوگ سممان کر رہے ہیں انہیں پھول مالا ہی ڈال کر ساتھ میں لوگ پھولوں کا وہ کیا بھوتے ایک توکرا ہمارے پاس ہے کہ وہ پھول اڑھا رہے ہیں لوگ پھوسیاں منا رہے ہیں یہاں جس میں منا رہے ہیں اور ساتھ میں آسکا جی کو یہاں کندن نگلا پنچات کا جو گاوڑی پنچات ہے کندن نگلا گاہم ہے اس پنچات کا اس میں لوگوں نے بلا کر ان کا مان سممان کیا ہے کیونکہ اس کو پد انہوں نے دلایا ہے اور اس پدکتے یہ سوست ہے کہ ہمارے ہمارا سرپن صاحب ہمارے چھیتر کا وکاس کرائیں گے وکاس کاریوں کے لئے ہی انہوں نے ان کو چنائے لیکن یہ تو وقت بتائے گا کیونکہ 5 سال کا سمیں ابھی باقی ہے اس شیتر میں اب سے پہلے بھی اس جنتہ کے ساتھ ہمیشہ سے وعدے ہوتے آئے ہیں لیکن اب کی بار کیا کچھ ان کے لئے ہوتا ہے وہ آسکا جی کتنا کام ان کے لئے کرا پاتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ ابھی بھی لوگوں کی سمسیہیں جس کے تص بنی ہوئی تھی اور اب کی بار انہوں نے کچھ نیا کر کے دکھایا آسکا جی دو بار لگاتا ہے چناؤی میادان میں لڑے لیکن دو بار انہوں کو ہار ملی لیکن اس کے بعد تیسری بار میں اب کی بار جنتہ نے ان کو پیار دیا اور اڈیسٹ بوٹوں سے یہاں سے ان کو بجے ہی بنایا ہے لیکن پھولوں سے لوگ ان کا سممان کر رہے ہیں مالائے ڈال رہے ہیں سر پہ پگڑی ان کے باندھ رہے ہیں ان کو مان سممان ان کو دے رہے ہیں لوگ نہ وہ آپ خور پڑی ان کے ساتھ یا اس کے ساتھ یہیں گریم امیر entscheد ん 3